مسئلہ بھی ہے کہ جو بائیڈن ایک پرانا آدمی ہے اور اس کا ایک مشن ہے جس میں جو پاکستان کو کمزور کرنے کا ہے اور پاکستان کو بلکنائز کرنے کا ہے یعنی تقسیم کرنے کا اس کا منصوبہ ہے جس منصوبہ کا وہ حصہ ہے جو اسے انکار ابھی تک اس نے نہیں کیا ہے جو بائیڈن پلان ہے یہ نون پلان جسے ہم کہتے ہیں کرنل پیٹر راف پلان ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے پاکستان کی قسم کی یہ صفادت کاری کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کا نام ہر جگہ پر ایک سو ایک سکس نائن شہادتوں کے بعد ون فورٹی سکس جو مشن ہمارے گئے ہیں وہ ان سب میں ہمارے نقش موجود ہوں گے اور جو بھی لفظ کہے گا تو پاکستان کی عزت و احترام کے ساتھ نام لے گا کیونکہ ہم نے ہر جگہ پر کہ یہ ایک دو جگہ تو ایسی ہیں جہاں پر جہاں سمالی آیا ہے جہاں پر ہم نے امریکنوں کی بہت زیادہ مدد کی امریکے فس گئے تھے مسئبت میں تو ہمارے بیس آدمی ہمارے بیس فوجی شہید ہوئے تھے اس میں لیکن اس وقت ہم نے امریکہ کو بتا دیا لیکن یہ بے وفا اور ایک احسان فراموش قوم ہے امریکن جنہوں نے ہمارے اس بات کو بھول گئے کہ ہم نے ان کو فوجیوں کو جو گھر گئے تھے اور جو مار رہے تھے ان کو اور اس میں ان کو بچا لیا تھا تو امریکنوں کو لیکن اب یہ مستہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جب ایک نتابی آتی ہے جو وہ انتظامیہ کے ایک پالیسی ہوتی ہے پھر جو دوسری انتظامیہ آتی ہے یعنی جو حکومت کی بات ہیں ان کے انتظامیہ کہتے ہیں امریکنوں کے ہاں تو اس کی دوسری پالیسی ہوتی ہے اب جب ٹرم تھا وہ پاکستان امران کے ساتھ میں بہت اچھے تعلقات تھے ٹرم ان کے ساتھ میں امران خان کے سامنے ایسا بیٹھا رہا کہ جیسا کہ وہ ایک شاگرز بیٹھ کر کترہ اترہ بیٹھ تب بیٹھتا ہے اور اس کا سارے وزراء بھی ایسے بیٹھ رہے تو یہ بات جو بائیڈن کو پسند نہیں آئی لیکن جو بائیڈن کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو بائیڈن ایک پرانا آدمی ہے اور اس کا ایک مشن ہے جس میں جو پاکستان کو کمزور کرنے کا ہے اور پاکستان کو بالکنائز کرنے کا ہے یعنی تقسیم کرنے کا اس کا منصوبہ ہے جس منصوبے کا وہ حصہ ہے جو اسے انکار ابھی تک اس نے نہیں کیا ہے جو بائیڈن پلان ہے یہ نون پلان جسے ہم کہتے ہیں کرنل پیٹر راف پلان اسے کہتے ہیں کرین واش پروگرام اسے کہتے ہیں جو جس میں کہ ہماری تقسیم ہے صرف پنجاب اور سندھ جو ہے وہ صرف پاکستان کا ان کے پلان کی مطابق اس طرف حصہ مار رہا جائے گا باقی سائے افغانستان کو دے دیں گے اور ایک الگ سے گریٹر بلوستان بنانے کا ان کا ذہن ان کا ارادہ اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں لیکن جو بائیڈن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف اس کا جو بائیڈن پلان جو اس وقت ایٹ ورک ہے اور اس پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں اما یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ شہباز شریف کی یہ کوئی غداری کرے گی لیکن انجانے میں یہ بہت سے غلطیاں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بے خبر لوگ ہیں ان کے ان کے حسان مند ہیں تو گربر یہ کر سکتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اداروں کو زیادہ اس وقت ان کی جو اسییں کھینچ کے رکھیں ادر وائز یہ بہت زیادہ معین ممکن ہے کہ جو بائیڈن پلان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور انہوں نے جو تقسیم کاری کی ہے وہ بھی غلط کی ہے کیونکہ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جو بائیڈن پلان کہندہ گلگل بستستان اور جو ہے خیبر پختونخواہ کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کو دیا گیا اور اب انہوں نے ڈیوائیڈ بھی یہ کر دی ہے کہ پنجاب اور سندھ ایک طرف ہو گئے ہیں اور خیبر پختونخواہ اور گلگل بستان جو ہے وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس کو آپ سمالہ دے اور ورنہ تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی گربر کر رہے ہیں آپ اس ڈیوائیڈ کو نہیں ہونے دیں ڈیوائیڈ کے جو طریقہ کار پرانا تھا جہاں پر آپ نے تعدادات رکھے تھے اگر سندھ میں جو تعدادات تھے اس کو کیوں توڑا آپ نے سندھ میں تعدادات کو بھر بھر قرار رکھنا چاہیے تھا ورنہ تو سندھ آپ کے لئے مشکلات پیدا کرے گا اور زرداری صاحب سے آپ خیر کی امید اگر رکھیں تو بھئی آپ کی مرضی ہے لیکن زرداری صاحب تو جو پلاننگ کرتے آ رہے ہیں زرداری صاحب ایسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے خاندان کا کوئی بڑا خدمت نہیں ہے زلفقاری لی بھٹو کی تو اس لحاظ سے بھی کہا جا ستا ہے کہ ان کے ایک دادا نے ان کو ایک انگریز کمیشنر کو مار دیا تھا وجہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے صلحے میں اللہ تعالی نے ان کو پاکستان کی حکومت دی اور بڑا نام بھٹو صاحب کا رہا اور اس طرح سے پیر صاحب پگاڑا صاحب کا جا تھا سپتاللہ راشدی صاحب کا وہ بڑے بڑے آدمی تھے ان کو ہم سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے ان کو نظر انداز نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پھر جو اردو اور جو یہاں پر جو آپ نے جو ڈیوائیڈ تھی جو ہے اور بہت زیادہ شدید ہے اس ڈیوائیڈ کو بھلے نہ رکھے لیکن یہ ہے کہ پھر تقسیم پھر انصاف کی ہونے چاہیے وہ ابھی تک نہیں اس پر ہم دوسری بعد میں گفتو کریں گے صاحب صرف ایک بات یہ بتائیں چیالیس امن مشن میں گئے ایک سو نتر پاکستانی فوجیوں کی شادت ہی ہوئی دو لاکھ فوجیوں کے جان رسک میں ڈالی گئی اور اس کا یہ کیوں ڈالی گئی کہ یہ ٹائکون لوگ یہاں پر فیصلے کریں نہیں وہ بحث نہیں کرے دیکھیں فوج کا ایک ہمارا ایک دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فوج کو زین صاحب یہ بہت باتیں ہیں جو آپ ہم سے کرانا چاہتے ہیں جو نہیں کرانا چاہیے لیکن کر دیتے ہیں آج آپ دیکھیں ایک تو فوج کو ہم متحاری رکھتے ہیں اور اس میں مستعی ہوتا ہے کہ کب تک آپ ایک سائز کریں گے جب آپ ایک سائز کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے اس میں جو حصلہ استعمال ہوتے ہیں پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے جی ایک سائز میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتے ہیں تو جب آپ کو فوج کو متحاری رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ چینج کرتے رہتے ہیں ہٹ چھے مینے بعد میں اپنے دوسری آدمی بھیتے رہتے ہیں دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ مفت میں نہیں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں جس سے کہ آپ کی ہماری فوجیوں کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ دوسرا پہلو ہے جو آپ خام خام سے نکلوانا چاہتے ہیں جو اب بعد یہ ہے کہنے کی کہ لیکن ساتھ ساتھ میں جو سفادکاری ہوتی ہے آپ کی وہ سب سے بڑا آپ کا انعام ہے کہ آپ کی وہاں پر جا کر جو آپ اچھے کام ہاں کرتے ہیں لوگوں کو خدمت کرتے ہیں جیسے میں نے بوسنیاں کی مسائل بتانا چاہتا تھا کہ بوسنیاں میں جب گئے ہیں تو ہمارا فوجی تو اس میں انہوں نے جو جاتے وقت میں جو ان کے پاس پیسے بچ گئے تھے ان پیسوں سے ان کی مسجد بنانا چاہتے تھے جب ان کو بلایا پورے علاقے کے لوگوں کو تو انہوں نے کہا بچیوں نے کہا کہ صاحب آپ مسجد کی بات ٹھیک ہے لیکن مسجد کا یہ تصور نہیں ہے اگر ہم مسجد کے تصور لیں گے تو یہ ہمارے خلاف زیادہ ہو جائیں گے آپ ہمیں کلب بنا دیں اسی کو ہم مسجد منٹرن کر لیں گے تو انہوں نے ان کے لئے کلب بنا دیا ان پیسوں سے ان فوجیوں نے تو جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ جو جانے کا جو مشن ہے آپ کا اس میں فائدہ اس میں کوئی آپ کا کئی فائدے ہو رہے ہیں جو دو تین فائدے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور بھی اس سے بھی زیادہ کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو بتانا نہیں چاہتا یہ سوالیں اس کونٹیکس میں کیا تھا میں نے کہ ملک ریاض صاحب کا کردار دیکھ لیں لیکن آپ دنیا دنیا کی تاریخ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچولے ہوتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ میں بھئی دیکھیں نا کٹی تو نہیں ہوتی جیسے عمران خان نے کٹی کی تھی یہ غلط طریقہ تھا سیاست میں اچھے ہوں یا برے ہوں یا تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے بھئی اگر یہ ہوں تو اس میں بزن ہوتا ہے اس میں قتل ہوتا ہے گردن کرتی ہے وہ پوزشن میں آپ ہے نہیں آپ چین نہیں ہیں آپ روس نہیں ہیں جو بند ملاقہ ہے آپ کے پاس تو بیسیو انٹریسٹ ہے امریکہ کے انٹریسٹ ہے برطانیہ کے انٹریسٹ ہے آپ فرانس کا انٹریسٹ ہے آپ ہر انٹریسٹ یہاں پر یہاں لگو بیٹر سوزلینڈ تک کا جیسا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے پاس فوج تک نہیں ہے وہ اس تک کہ یہاں جاسوس یہاں بیٹھے ہوئے وہ آپ کے ملک کے اندر اگر آپ نے ان کو مارا پی ٹی کی کسی کو قتل کیا ان کو کرپ لوگوں کو وہ پالتے ہیں ان کرپ لوگوں کو وہ آپ نے کیا تو آپ آپ کی حکومت کا پلٹا کر دیں گے یہ تو خود درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی میرا پیچپ کروائیں ان سے کیا امید ہوں جو باتیں ابھی انہوں نے شاہر نے ان کا انکار کر دیا آپ اس اس کھیل میں نہیں پڑے اس میں نہیں پڑے اس لحاظ سے یہ سیاست کا جو کھیل ہے اگر فرض کہ لیجئے اگر یہ بات تھی تو ایک بات میں آپ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو دو ایٹی ایم مشینیں تھی ہیں جو بیمانیاں کرنے پر تولی ہوئی تھی علیم خان کی اور وہ اس پر تو ہاتھ دالا نہیں سا آدمی نے تو وہ چاہتا یہ تھا جلائیز بات پہ ہوئی کہ وہ ان کا جو سیکریٹی تھا جو جو پرسپل چاہتا ہوں چاہتا ہوں کھر موسیقی